سپیشل توفہ یہ لئے بھجن دس پیس آئے ہیں دسوں کے دسوں چیمپین ہیں مقابلے والے دو بجے سے لے کے بھجن چھے بجے تک یہ کھیل بیٹھتا ہے ایک ہی گھر کے ہیں سارے اور یہ وہی گھر ہے جس کا آج ہم نے آپ کو یلو آئی سے ایک کموتر دکھتا ہے جس کا نام چنگادر تھا یعنی کہ ٹوٹل ہم گیارہ کموتر وہاں سے لے کے آئے ہیں کیونکہ وہ وائنڈ اپ کر کے جا رہے ہیں ہم نے کہا تا جی ہمیں کسی بریڈر میں ہمارا انٹرس نہیں ہے کسی نامی گرامی کموتر میں انٹرس نہیں ہے جو کموتر آپ کے گھر اڑتے تھے اور بیٹھتے تھے پچھلے سال ہمیں صرف وہ چاہیے یہ لیں بھجن بس ایک کموتر ان سے ضائع ہو گیا مرنہ گیارہ کے گیارہ پورا کھیل ہوتا ہے ایک کموتر مسنگ ہے لیکن ابھی بھی کھیل کمپلیٹ ہے کیونکہ جو سب سے آخر میں کموتر بیٹھتا تھا یہ جالدار مسا یہ تھا یہ ہمیشہ چھ بجے کے بعد گھر بیٹھتا تھا یعنی کہ دو بجے سے کموتر آنے شروع ہوتے تھے اور آخری کموتر یہ آتا تھا جالدار مسا ہمیں نہیں بتا بیچ میں ایک بائجن بہت بڑا کموتر آیا ہے جو بریڈ میں ڈل کے انہی ڈال دے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں کئی سالہ کموتر ہے اس کی چونچ دیکھیں اس کی ناک دیکھیں انہی میں ہے سے ہی ایک مادی ہے کونسی ہے ایک گھنچ زیری ٹیڈی ہے یہ ایک یہ ہے بلے متھے کے ساتھ ٹیڈی مادی اگر یہ مادی ہی ہے کنفرم انہوں نے کاٹ کے رکھا تھا اس کے ساتھ اس کا جوڑا لگا دیں میں کہہ رہا ہوں انی ڈل جائے اور اس زیری کے ساتھ لگا دیں اس کا اور جس کو اڑانے کا شوق ہے وہ علاقہ ہے کیش میں چلیں گے بھجن جو پیمنٹ بھیجے گے نہ صرف اس کو دیں گے جو کریڈٹ والے ان کو نہیں دیں گے ویسے تو جوڑا ادھر بھی بنتا ہے اگر یہ جازدار لگے یہ نر لگتا ہے یہ جو ہے نا یہ گاڑا چھاپے دار نہ لگتا ہے اس کی پرسنیلٹی دیکھیں بھجن کلسرے کلنبے کی ہے باہر کے پر نکال رہا ہے انہوں نے پٹھائی ہلکل کی کی اس کی یہ ٹیڈی دیکھیں بھجن لال ڈورے کے ساتھ بہت اچھا کیا انہوں نے سکینچی مارک رکھئی ہے کیچ پر چلیں گے بھجن دس او دیس کے لیے